دوستو ایک بہت دکھ بری بات سامنے آئی ہے آج ایک اور بولیوڈ کے سٹار سلیم گوز کا دہات ہو چکا ہے سلیم گوز کی عمر ستر سال کی تھی انہوں نے اپنے آخری سانس ممبئی میں لی سلیم گوز نے بولیوڈ اور کافی تیلوو فلموں میں کام کیا تھا جہاں پر یہ نیگٹیو رول کیا کرتے تھے آج اس مسہور ایکٹرز کا نیدن ہو گیا ہے نبے کے دسک کے ایکٹر سلیم گوز اس دنیا سے الویدہ کہہ گئے ہیں انہوں نے سارو کھان کی مووی کوئلہ اور گوویندہ کی فلم مہاراجہ میں ویلن کا رول پلے کیا تھا انہوں نے ٹی وی نیسٹری میں بھی کام کیا ہے جو کہ ٹی وی نیسٹری کے جانا مانا چہرہ تھا ان کی بیوی نے ان کی موت کی پشتی کرتے ہوئے کہایا کہ یہ کلرہ ٹھیک تھے انہوں نے اپنا سارا کام نپٹایا اور پھر اس کے بعد کھانا بھی کھایا تھا لیکن اس کے کچھ دیر بعد ان کو درد ہونے لگی اور سانس آنے میں پرابلم ہونے لگی کوئی ان کو دیرو بھائی امبانی ہسپیٹر میں لے جایا گیا جہاں پر ڈاکٹر نے ان کو مرت گوشت کر دیا کہ مرتیو ہارٹ اڈیک آنے کی وجہ سے ہو گئی ہے آج ہمارے بیس سے ایک اور مہان ایکٹرز چلے گئے ہیں سلیم گوش جو ہیں جند کی صبح ہے اور دیکھو سویدان جیسے ٹی وی سو میں اہم بومی کا نباہی تھی سلیم گوش نے ہندی سے لے کر تمیل تیلگو جیسی فلموں میں بھی کام کیا انہوں نے انیس سو پچانوے میں ریلیز ہوئی مووی دہ لائن کنگ میں سکار نامک چیرتر کے لیے اپنی آواز بھی دی تھی سلیم گوش ایک مارسل آرٹ بھی تھے اور تھریٹر کے منجے ہوئے کھلاڑی تھے دوستو بہت ہی کم لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ سلیم گوش بہت بڑے وائس آور آرٹسٹ بھی تھے بہت سے نیو چینل کے پرومو میں آپ ان کی آواز کو سنتے ہیں جن میں سے ایک اینٹی ٹی وی بھی ہے انہوں نے اپنی فلموں میں جو کردار نبایا تھا ان کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا ان کے اندر یہی کلا تھی کہ یہ اپنی ایکٹنگ سے سب کو اپنی طرف آکرسیت کر لیتے تھے ان کی لاشٹ موی کا نام ویلڈن ابباد تھی جو کی سال دو ہزار دس میں ریلیز ہوئی تھی جہاں یہ لاشٹ بار موی میں نجر آئے تھے اور سال دو ہزار چودہ میں انہوں نے راجہ شبہ کی ٹی وی سیرے سویدان کے لیے کام کیا دوستو اتنے اچھے کردار نبانے والے ایکٹرس کا چلے جانا بولی وڈ انڈیسٹری کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے آئیے دوستو ہم سم مل کر بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں بھگوان سلیم گوز کی آتما کو سانتی دے